السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے دائنمک آئی لینڈ کا ایک نیا ورژن لے کر آیا ہوں اور یہ ورژن جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو سیٹنگ کی آپشن آتی ہیں وہ ساری انگلیش میں ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو دائنمک آئی لینڈ کا ایک اپلیکیشن آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کر چکا ہوں جس کا آپ آئیکن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے والی ویڈیو بھی آپ آئی کے بٹن میں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں صرف یہ تھی کہ آپ کے پاس چارجنگ اور بلوٹوٹھ کی جو تھی وہ نوٹیفکیشن یا پاپ آتا تھا لیکن ابھی جو یہ ریسنٹلی لیٹس ورژن آیا ہے اس کا دائنمک آئی لینڈ کا یہ ڈویلپ ہوا ہے اس میں فرنڈز آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر اس میں باقی بھی بہت ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر اس میں نہ صرف آپ کو بلوٹوٹھ اور چارجنگ کے انیمیشن ملے گی بلکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلوٹوٹھ ہے یہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن دو نارڈ ڈسٹرب موڈ کی ہوئی آئے گی اس کے بعد چارجنگ کی بھی نوٹیفکیشن آئے گی اوپر پاپ اپ ونڈو کے طور پر اس کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن کی ساری نوٹیفکیشن آئے گی اور ساتھ میں ہی آپ کے پاس میوزک پلیئر کا بھی آپ کو شو ہوگا تو میوزک پلیئر کے لیے میں آپ کو ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں کیونکہ باقی چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن میوزک پلیئر کے لیے اگر میں یہاں پہ اپلیکیشن کو کسی بھی کوئی اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں جو ہے وہ پلے کرتا ہوں فرض کریں میں کوئی بھی اپلیکیشن یہاں پہ میوزک والی پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ یہ دکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ساؤنڈ میں شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی نوٹفکیشن شو ہوگی اور اوپر جو ہے وہ میوزک ایکولائزر کہہ لیں آپ اس کو یا سپیکٹرم کہہ لیں وہ آپ کو شو ہوگا باقی تو فرینڈز اس میں اور کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کی چیز کے جس کو آپ سمجھنا پڑے لیکن اس کو جو ہے فرینڈ انسٹال کیس طرح سے کرنا ہے وہ زیادہ سا ٹرکی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاتا ہوں جو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلی چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کی ایکول کو بلاد بھی پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو برگر کل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سرے ٹیپ اور ٹکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈز کے ساتھ مل جائیں گے تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے انسٹال کیس طرح سے کرنا ہے تو فرینڈز آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے ڈسکرپشن میں میں نے اپی کی کی فائل دیو ہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والی فائل ہوگی یہاں پر ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے پاس انٹرنل سٹورج میں آ جائے گی اس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہے اور انسٹال کے بٹن کو پریس کرنا ہے میں نے یہ اس کو انسٹال کر دیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے انیبل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور انسٹال کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تو چند ہی سیکنڈ کے اندر یہ انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد فرینز یہ کچھ سیکنڈ ویٹ کرواتی ہے چند سیکنڈ آپ نے پینک نہیں ہونا اور ویٹ کر لینا ہے تھوڑی در کے لیے اور جب یہ اوپن ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں یہ اب اوپن ہو چکی ہے اپلیکیشن اور آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے اس کے بعد بیک کے بٹن کو پریس کرنا ہے اب آپ جب اس کو اوپر سے آپ آن کریں گے فرینز تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ سے پرمیشنز مانگ رہا ہے ان پرمیشن کو آپ نے آلاو کرنا ہے ایکسیسیبیلٹی کی اوپشن آپ نے آلاو کرنی ہے یہ دانلوڈیڈ ایپس میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پہ ہے ڈائنمک آئی لینڈ آئی فون 14 آئی او ایس سٹار ورلڈ اس کو آپ نے آن کرنا ہے اس کی دونوں اوپشنز جو ہیں وہ آپ نے انیبل کرنی ہے میرے پاس میو آئی کا او ایس ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کروائے گا یہاں پہ 10 سیکنڈ کا اوکے کر دینا ہے آپ نے اور دوسری سٹائل بھی آپ نے آن کر دینا ہے دوسرا بٹن بھی آپ نے آن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک پہ آنا ہے بیک پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے نوٹفیکیشن کی پرمیشن اس کو آلاو کرنی ہے ڈائنمک آئی لینڈ آپ آئیکن کو بھی دے سکتے ہیں یہ نوٹفیکیشن کی پرمیشن آپ آلاو کریں گے پھر چند سیکنڈ کا ویٹ آپ کو کروائے گا میو آئی کا سسٹم اگر آپ کو کوئی اور اپریٹنگ سسٹم ہے تو یہ آپ کو ویٹ نہیں کروائے گا اس کو آپ اوکے کو پریس کریں اس کے بعد آپ بیک پہ چلے جائیں دوبارہ اور یہاں سے اس کو فرینڈز جو ایڈمن ایپ کی پرمیشن ہے اس کو آپ یہاں پہ آلاو کر دیں اور آلاو کرنے کے بعد ویٹ اور ویٹ کے بعد اوکے کا بٹن آپ کا ایکٹیف ہو جائے گا تو اس کو آپ نے پریس کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ اوکے ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس بیٹری رسٹکشن کی اپشن آئے گی تو اس میں آپ نے نو رسٹکشن کو کرنا ہے اپٹیمائز وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنا نہ ہی آپ نے رسٹکٹ بیکگراؤن ایکٹیوٹی اور رسٹکٹ بیکگراؤن ایپ کو کرنا ہے نو رسٹکشن پہ آنا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے چند سیکنڈ میں یہ آپ کا آئیکن یہاں پہ جو نظر آرہا ہے آپ کو کروس کے سامنے یہ ایکٹیف ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اس کو آپ کرنا چاہیں گے تو یہ پرابلم دے گا آپ کو اس کو صرف آپ نے آن کر کے تو بیک پہ آ جانا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو کروس کا نشان ہے یہ ایکٹیو نہیں ہوگا یا اس کے اوپر آپ کے پاس ٹک کا مارک نہیں آئے گا اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے تو اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ائرپورٹس کنیکٹیڈ یہ نوٹفکیشن ہے سائلنٹ کرنے کی اور یہاں پر آپ کے پاس چارجنگ کے انیمیشن ہے اور سب سے لاسٹ میں آپ کے پاس جو نوٹفکیشن اپلیکیشن کی آتی ہے وہ ہے اب آپ اس ڈاٹ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے جہاں پہ یہ آپ کا کیمرہ ہے اور لاسٹ میں آپ جب کوئی پلے کرتے ہیں میوزک تو اس کی نوٹفکیشن یا فلوٹنگ ونڈو کہہ لیں آپ اس کو یا پاپ اپ کہہ لیں وہ آپ کو لاسٹ والی اپشن سے ملے گا تو اس کو آپ نے سیمپلی اوپر سے ایکٹیو کر دینا ہے ایکٹیو کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈاٹ آ رہا ہے اس ڈاٹ کو فرینڈز اب آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کا کیمرہ ہے آپ وہاں پر لے جائیں اس کو میرا کیمرہ سینٹر میں ہے تو سینٹر میں میں لے گیا ہوں اس کو اب اس کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے اگر آپ کا کیمرہ فرض کریں اس طرح ہوریزنٹلی ہے تو آپ اس کو ہوریزنٹلی سوائپ کر لیں اور اگر آپ کا سرکل میں ہے تو اس کو سرکل میں رہنے دیں اور اس کے بعد اس کا سائز اتنا کر لیں جتنا کہ آپ کے کیمرے کا سائز ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں سینٹر میں کیمرے کے لینس کے اوپر ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا اور اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ابھی مجھے سکرین کے اوپر بالکل نظر نہیں آرہا صرف یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ڈاٹ ہے اور اتنی سی آپ نے یہاں پہ کرنی ہے اور اب میں آپ کو یہ چیک کروا دیتا ہوں کہ جب میں اس کے ساتھ چارجر کو کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ نوٹفکیشن آئے گی چارجنگ کنیکٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ دونہ ڈسٹر موڈ کو اگر میں ایکٹیو کرتا ہوں تو بھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ ہو گیا ہے اسی طرح آپ کا بلوٹوٹ بھی یہاں پہ کنیکٹ ہو کے ایسے شو ہوگا اور نوٹفکیشن بھی آپ کو اگر کسی اپلیکیشن سے آتا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نوٹفکیشن کسی بھی اپلیکیشن کا شو ہوگا ایک اور چیز آپ یہاں پہ اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ٹیلیگرام کا نوٹفکیشن آ گیا اب اگر اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کی ٹیلیگرام کی اپلیکیشن کھل اپن ہو جائے گی اور ایک آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریزیڈنٹ آف میوزک سمارٹ آئی لائن کا بٹن آن ہے اگر آپ اس کو آف کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ میرک پلے ہوگا لیکن یہاں پہ شو نہیں ہوگا صرف ایک دفعہ آپ کو پاپ اپ نظر آئے گا اس کے بعد وہ وہاں سے ڈسپیر ہو جائے گا تو اس کو آپ جیسے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں باقی بھی اپشن آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نوٹفکیشن کو فلٹر کر سکتے ہیں آپ کو جون سی نوٹفکیشن نہیں چاہیے وہ وہ یہاں سے آپ ڈسیبل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اور اس میں اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے نہ ہی کوئی سیکھنے والی چیز ہیں ہاں یہ کسٹم ٹرانسپیرنسی ہے اگر آپ نوٹفکیشن کے ٹرانسپیرنسی کو چینج کرنا چاہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بہت ڈارک کلر تھا اور اب جو ہے وہ کلر اس کا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے مزید میں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اور ٹرانسپیرنسی پہ چلا جاتا ہے تو میں اس کو چونکہ ڈارک رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈارک رکھوں گا اور آپ جیسے کی چاہیں یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو امید ہے فرینڈس کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو برورت مل سکیں ساتھ میں ہی میری ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹپ اور ٹرکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر مل جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو فر واشنگ پلیس ٹیک کیئر اللہ حافظ